بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ہمیشہ کی طرح آپ کے تعاون کا بہت شکریہ سپورٹ کا بہت شکریہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے ہمیشہ آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھیں ہر طرح خوشحالیاں دیں آپ ہمارے لئے بھی دعا کر دیا کریں تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ڈیر ویورٹس اس کے انویڈینٹس جیسے نظر آ رہے ہیں آدھا کلو ہمارے پاس کٹے ہوئے قدو ہیں دو میڈیوم سائز پیاز ہیں اور پانچ ادد چھوٹے سائز کی سبز میچے ہیں ایک ٹیبل سپون جو ہے ادرک ایک درمیانے سائز کا ٹیماتر ہے اور چھے عدد چھوٹے سائز کے لسن کی توریاں ہیں ڈیڑھ چمچ لال مرچ ہے اور آدھا چمچ آدھا ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی ہے دو لونگ ہیں اور تقریباً پونہ چمچ جو ہے وہ سالٹ کا ہے پانی آپ کے سامنے رکھا جتنا اس میں یوز ہوگا اور یہ چھوٹے والے پریشر کوکر میں ہم نے پہلے ہی دال جو ہے بوائل کر کے رکھ لیے تو انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتے ہیں جی ڈیئر ویورز اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیاز جو ہے پنگ کلر کا ہو چکا ہے اور ہم نے اس میں سپائسے بھی ڈال دی ہیں نمک مرچھل دی جو جو اس میں ڈالنا تھا تو لکھا ہے وہ ڈال دی ہیں اور ہلکا ہلکا بھوننا شروع کر دیا ہے اور اب ہم نے ڈال دی ہیں چھوٹے سائز سے کٹے ہوئے قدو ڈال دوپ ہوگی ہلکا ہلکا بھون لینا بہت ہی اچھا لگ رہا دیکھنے میں کلر بھائی اچھا ہے تھوڑا تھوڑا بھوننا ساتھ ساتھ ٹماٹر بھی تھوڑے تھوڑے ٹینڈر ہو جائیں گے نرم ہو جائیں گے جی ڈیئر ویورز ہم نے بھوننے کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا پانی ڈال دیا ہے تاکہ جو برطن کے ساتھ وہ نیچلا حصہ لگے نا جو مسالہ بھون گا تو اس لئے ہم نے تھوڑا سا پانی بھی ڈال دیا اور اس کو اب تھوڑی دیر کے لیے ڈھپ دیں گے ہم تقریباً تین چار دنٹ جی اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے تھوڑا سا پانی لگا کے تو کور کر دیا تھا کیونکہ ٹمارٹر لسن ادرک ہم نے سابت ڈالا تھا اب وہ سب کچھ گل گیا ہے اور اس میں اور موسٹ سب کچھ ہی مکس ہو گیا ہے تو کدوج ہے وہ تو آلڑی چھوٹے سائز کا ہم نے کٹ کے ڈالا تو وہ بھی گل چکا ہے اب اس کے بعد جو نیکس ٹک ہے اس میں ہم نے بوائلڈ چنے کی ڈال ڈال دینا اور تھوڑا سا بھون لینا ہے اس کے بعد پھر ہلکا پھلکا پانی ڈال کے کور کر کے پکنے کے لیے تھوڑا رکھ دینا ہے اچھا جی بھوننے کے بعد اب ہم نے چنے کی ڈال جو بوائلڈ ہے اس میں ڈال ڈال دیئے اور ڈیڑھ کلاس پانی ڈال کے تو اب اس کو ہم کور کر دیں گے تو جتنا اس کا ریکوائیڈ ٹائم ہے وہ پکے گی اور یہ ہماری ڈسٹ جو ہے ڈال تک دو وہ ریڈی ہو جائے گی اور آپ کی معلومات کے لیے جیسا کہ میں پہلے بتانا بھول گیا ہوں کہ ہم زیادہ آئل اور گھی ہم استعمال نہیں کرتے تاکہ تھوڑا تھوڑا ہی بہتر ہے ہیلس پوائنٹ آ ویو سے بھی تھوڑا دھیام دینا چاہیے تو اس میں ہم نے بلکل پوری ہنڈی میں آدھا کپ ککنگ آئل ڈال دا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے برطن کے ڈھکن لگا کے اور آگھل کسی تیز کی ہے اور چھوڑ دیا اس کو اور ہاپ فولی دس منٹ کے بعد یہ پوری طرح آپس میں مل جائیں گے اور ریڈی ہو جائیں گے ہم آپ کو پھر دکھائیں گے کہ کہاں تک پہنچ گئے ہم دس منٹ آر لگ رہتے ہیں جی ڈیئر ریورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈال اور قدو ریڈی ہو چکے ہیں اور اس کی یہ ایک اور ٹپ ہے کہ ڈال اور قدو جو ہے یہ بلکل آپس میں گھل مل نہیں جانے چاہیے قدو اور ڈال بننے کے بعد تھوڑے تھوڑے یعنی جیسے ہوتا نا پنجابی میں کہتے ہیں یا ڈال میں کہتے ہیں تھوڑے تھوڑے یعنی کھڑے کھڑے ہونے چاہیے بلکل تینڈر نہیں ہو جانے چاہیے کہ گھل مل نہ جائیں بلکل سوپ نہ بن جائیں اور اس کو ہم اس کے اوپر بار میں ہم گرم مسالہ اور سبز مرچ چگارہ کے ساتھ سجاوٹ کریں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے ٹھیک ہے جی ڈش ہماری ریڈی ہو گئی ہے ڈال اور قدو تو اس کو ہم اب چولے سے اتار لیں گے اور ڈش آؤٹ کریں گے جی پیارے دوستو ڈیر ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں ڈش آؤٹ ہم نے کر دیا ہے اور اوپر گرم سالہ دو چھٹکی سپرنکل کر دیا ہے اور گرین چیلیز سبز مرچ پانچ ادد ہم نے اوپر اس کے ساتھ گارنش کر دیا ہے یہ کرنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ کئی لوگ سبز مرچ پسند کرتے ہیں کٹی ہوئی کئی نہیں پسند کرتے ہیں سابر ڈال دیا اگر کسی کو پسند ہو تو اپنی پلیٹ میں لے سکتا ہے تو امید ہے آپ سب کو یہ ہماری کعوش ہمارا ویڈیو پسند آئے گا اور سمپل سی ریسپی ہے اور سمپل سی ڈش ہے آئندہ ہم پھر کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے ہماری دعائیں ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہیں ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور اینڈ پہ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی محبت کا اظہار کر دیا کریں کہ یعنی ہمارے ویڈیوز کو لائک کیا کریں اور شیئر کر دیا کریں جتنا بھی زیادہ ہو سکیں اور ہمارے چینلز کو سبسکرائب کر دیا کریں برائی میروانی اور بیل آئیکن کو دبا دیا کریں اور جس پہ آل کا نشان ہوتا ہے اس کو کلک کر دیا کریں تاکہ آئندہ ہر آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سونائی صاحب شروع بہت شکریہ بہت ساری دعاوں کے ساتھ جزاک اللہ خیرن اپنا خیال رکھیے گا بہت زیادہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حافظ با بائے نہیں ہی رکھا